ہر بازار میں ایسی چھوٹی آرزی دکانیں نظر آنے لگی ہیں کہیں جھنڈیاں فروخت ہو رہی ہیں اور کہیں جھنڈے کے رنگ کے کپڑے بک رہی ہیں جون جون چودہ اگس قریب آتا ہے ان سٹالز پر خریداروں کا رشت بڑھ جاتا ہے کچھ لوگ تو اس روز جش منانے کا باقاعدہ انتظام کرتے ہیں اور مختلف سجاوٹیں کرتے نظر آتے ہیں لیکن کیا عام شہری پاکستان کے جھنڈے کے تقدس اور احترام کے بارے میں موجود سرکاری قوائد سے واقف ہے ایک جھنڈے کا تقدس بھی ہوتا ہے اس کو آپ نے بمار نہیں کرنا نیچے نہیں لگنے دینا یہ چیزوں تو ہمیں بتا ہے باقی باقی سے جاتا ہے ہر سال سٹالز لگانے والے دکاندار اس بات سے تو خوش ہوتے ہیں کہ چودہ اگس سے پہلے اچھی خاصی بکری ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں پرچم سے متعلق اصول و زوابط کے بارے میں کچھ پتا ہے اور شاید نہ ہی ان بچوں کو جو جھنڈیاں خریدنے آتے ہیں کانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی پرچم سے متعلق دو ہزار دو میں سترہ ایسے نقاط وضع کیے گئے تھے جو فلیک پروٹوکال کہلاتے ہیں اور ان کی پابندی ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے ان پروٹوکال کے تحت جھنڈے کو الٹا یا ترشہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے نظر آتش کیا جا سکتا ہے اور اسے لہرانے والے کے لیے لازم ہے کہ کسی صورت بھی پاکستانی پرچم زمین کو نہ چھونے پائے جو بیسک پروٹوکال جو لوگ نہیں جانتے وہ شاید اس طرح ہوں کہ آپ کا پاکستانی جھنڈہ کہاں لگایا جائے گا جب آپ باقی جھنڈوں کے ساتھ لگاتے ہیں فور اگزامپل پاکستانی لوگ یہ کہتا ہے کہ سوائے یو این کے فلیک کے اگر کسی اور کا بھی جھنڈہ لگا ہوگا تو ہمیشہ برابر لگایا جائے گا پاکستانی فلیک سے نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے لوکلی جو ہے اگر آرمی ہو جائے یا پروینشل فلیکز اگر ہو جائیں وہ لگایا جائیں تو وہ ہمیشہ لور ہوتے ہیں پاکستانی فلیکز سے اس کے علاوہ کچھ اور پروٹوکالز ہیں جس طرح کہ کبھی بھی دفنایاں نہیں جاتا جھنڈہ ساتھ ہمیشہ اتارا جاتا ہے کسی کو اصول پتا ہوں یا نہ ہوں لیکن چودہ اگز کی تیاریوں میں مشہول ان شہریوں کا کہنا ہے کہ اس جشن کو منانے کا مقصد آزادی کا شکرہ دا کرنا ہے پرچم کو لہرانا ان خوچیوں کا لازمی حصہ ہے گیتی آرہ ویو اے اسلام آباد